اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت مقصود قسم کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ایسی خواتین جن کی عمر تیس سال سے زیادہ ہے یا تیس سال کی ہیں ان کو وہ کون سے چھے ایسے وٹمنز ہیں جو کہ ان کی بہترین زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں ان کی صحت ٹھیک رکھنے کے لیے یہ چھے وٹمنز لازمی ان کی خوراک کا حصہ ہونا چاہیے اگر ان کی خوراک میں یوز نہیں ہو رہے تو وہ سپلیمنٹ کی صورت میں استعمال کر سکتی ہیں آج میں ان چھے وٹمنز کی مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اگاہ کروں گا تیس سال ایک ایسی عمر ہوتی ہے خواتین میں کہ اس کے بعد ان کے جسم میں کچھ بنجادی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں جن کے نتیجے میں ان کے جسم میں کچھ وٹمنز کی کمی ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلے اور ٹاپ پر میں آئرن کو ڈسکس کروں گا کہ آئرن ایک ایسی چیز ہے کہ WHO کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پوری دنیا میں جو نون پریگننٹ فیمل یعنی تیس سال جائے اس سے زیادہ وہ خواتین جو حاملہ نہیں ہیں تو تیس فیصد خواتین ایسی ہیں جن کو خون کی کمی یا انیمک پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ پائی جاتی ہے کہ وہ آئرن کی کمی یعنی آئرن ڈیفیشنسی یا انیمک ہیں تو آئرن آپ کے جسم میں کم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے جسم میں ریڈ بلیڈ سیلز یعنی خون کے جو کھلیے بنتے ہیں وہ صحیح سے نہیں بند رہے ہوتے اور جب خواتین تیس سال سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو ان میں آئرن کی کمی کی وجہ سے ان کو سانس چڑھنے لگتا ہے تھکاوت ہو جاتی ہے تھوڑا سا کام کر کے ہی ڈپریشن میں رہتی ہیں بال چڑھنے لگتے ہیں جسم خدرہ ہو جاتا ہے جلد خوشک رہنے لگتی ہے اور پتھے اور ہڈیوں میں وہ مضبوطی نہیں رہتی تو اس کنڈیشن میں آئرن کا بہت اہم رول ہوتا ہے آئرن دو قسم کا ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ہیم آئرن جو کہ ریڈ بلیڈ سیلز کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جو کہ آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے جو کہ ایوزورب ہوتا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے یہ ہم گوشت کھاتے ہیں ان سے مل جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے نون ہیم آئرن جو کہ ملتا تو آپ کو پودوں سے ہے لیکن بہت زیادہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن پاتا پودے کون سے ہوتے ہیں جیسے پالک ہم کھاتے ہیں یا مٹر لوبیا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو جو کہا جاتا ہے کہ تیس سال کی عمر کی خواتین ہوتی ہیں جا اس سے زیادہ ہوتی ہیں تو ان کا ایک دن میں کتنا استعمال کرنا چاہئے اٹھارہ میلی گرام آئرن ایک دن میں چاہیے ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ یا تو وہ کھانے میں کھائیں جس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے یا پھر کسی سپلیمنٹ کو استعمال کریں جس سے کم از کم اتنا آئرن آپ کو ڈیلی ملتا رہے دوسرے نمبر پر جو وٹامن ہے جو کہ عورتوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہے وٹامن دی جو کہ سنشائن وٹامن کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے یہ وٹامن دی ممکن بناتا ہے کہ کیلشیم خون سے آپ کے جسم کا حصہ بنے کیلشیم کی ابزورپشن کو بہتر کرتا ہے کیلشیم چاہیے ہوتا ہے آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ تیس سال کے بعد جن عورتوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وٹامن دی کی کمی ہونے کی وجہ سے پھر ہڈیوں کی مضبوطی کم ہوتی ہے ان دینسٹی کم ہوتی ہے اور ایک ٹیسٹ کروایا جاتا ہے ڈیکسسکین جسے بی ایم ڈی کہا جاتا ہے بون منل دینسٹی وہ چیک ہوتا ہے اگر وہ کم ہو جائے تو اس سے آہستہ آہستہ ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں جسے میڈیکل میں ہم آستیو پروسز کہتے ہیں مطلب اگر تھوڑی سی بھی چوٹ لگے تو وہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے خاص طور پر وہ خواتین جو گھروں میں زیادہ رہتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خواتین بہت کم باہر نکلتی ہیں سن لائٹ میں جیسے مرد زیادہ باہر رہتے ہیں جس سے وٹامن ڈی کی کمی آرٹوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ونٹر موسم ہوتا ہے یعنی سردیوں کا موسم ہے یا تو ان جگہوں کی خواتین جہاں سارا سال سردی رہتی ہے سورج کی تپش کم رہتی ہے جیسے کہ پاکستان میں گلگٹ مری جیسے مقامات ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک دن میں یا تو چھے انٹرنیشنل یونٹ وٹامن ڈی لازمی لیں خاص طور پر وہ خواتین جن کی عمد تیس سال سے زیادہ ہے کوشش کریں وٹامن ڈی سے پرپور جیسے کہ دودھ ہے دہی ہے ان کا استعمال زیادہ کریں اگر ان کا استعمال نہیں کرنا تو پھر سپلیمنٹ کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں جس سے ان کا وٹامن ڈی پورا رہے تیسرا وٹامن بہت اہم ہے جسے ہم فولیٹ کہتے ہیں شارٹ میں سے ہم وٹامن بی نائن بھی کہتے ہیں اس کی اہمیت کے بارے میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو ڈاکٹر جو باقی چیزوں کے ساتھ دیتے ہیں وہ فولیک ایسٹ کی گولیاں رکمنٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ دی این اے جننیاتی مٹیریل جو ہوتا ہے ریڈ بلیٹ سیلز کا اس میں اس کا اہم کام ہے سیلز کی گروت میں اس کا کام اہم ہوتا ہے آپ کا دماغ صحیح کام کرے برین کی ہیلتھ ٹھیک ہو تو اس میں وٹامن بی نائن فولیٹ کا بہت اہم رول ہوتا ہے خاص طور پر برین کے لیے یہی وجہ ہے کہ اگر پریگننٹ خواتین میں اگر یہ فولیٹ نہیں لیتی ہے ان کے اندر فولیٹ بی نائن کی کمی ہو جائے تو ان کے بچوں میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ پیدا ہوتے ہیں جو بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بدقسمتی سے کچھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن بچوں کا حرام مغز باہر کی طرف نظر آ رہا ہوتا ہے یا کوئی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے یہ پرابلم برین کا حصہ بن جاتی ہے اس طرح اس کا ایک اور اہم کردار ہے بی نائن فولیٹ کا خاص طور پر تیس سال سے زیادہ خواتین کے اندر ایک آمائنو ایسڈ ہوتا ہے وہ برنا شروع ہو جاتا ہے جس کو میڈیکل لینگویج میں ہم ہوموسیسٹین کہتے ہیں اب ہوموسیسٹین کا لیبل کو فولیٹ وٹمن بی نائن کم کرتا ہے اس کو کم کرنے سے دل کے جو اٹیک ہوتے ہیں ان کے چانسز کم ہو جاتے ہیں خواتین میں کتنا چاہیے ہوتا ہے وٹمن بی نائن ایک دن میں چار سو میکرو گرام ایک دن میں چاہیے ہوتا ہے اور سبز پتو والی سبزیاں ہیں مالٹے ہیں لیمو ہیں گریپ فروٹ ہیں اس طرح کچھ آپ کو سیریل بھی مل جاتے ہیں مارکی سے جن میں وٹمن بی نائن فولیٹ شامل ہوتا ہے اور یہ ہے وٹمن بی نائن فولیٹ جو کہ خواتین کے اندر بہت اہم ہوتا ہے اب عورتوں کی عمرت تیس سال جا اس سے زیادہ ہو جائے اس کے بعد بی کیٹاگری کا ایک بہت ہی مشہور وٹمن ہے جسے ہم بی بارہ کہتے ہیں آپ تمام لوگ اس وٹمن سے واقف ہیں وٹمن بی بارہ کا کیا کام ہوتا ہے باڈی میں یہ عذابی کمزوری میں عام استعمال کیا جاتا ہے جب بھی عذابی کمزوری کی بات ہوتی ہے آپ ڈاکٹر سے ٹیکے لگوا لیتے ہیں یا ڈریپ میں انجیکشن ڈال کر ملٹی وٹمن ڈریپ لگوا لیتے ہیں یا گولیوں کی فارم میں بھی استعمال کرتے ہیں جس سے اس کا وٹمن بی بارہ پورا ہو جائے اسی طرح جو آپ کا انیمیا ہوتا ہے اس کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے جس میں وٹمن بی بارہ کمی کی وجہ سے میں گالو بلاستک انیمیا نامی خون کی ایک بیماری جسم میں جنم لیتی ہے اور ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ وٹمن بی بارہ کا لیول چیک کروائیں یہ لیول کم ہونے سے بھی خون کی کمی ہوتی ہے دوسرا ہمارا جو جنیاتی مٹیریل ہوتا ہے دینے ہوتا ہے جو کہ ہمارے سیلز کے اندر ہوتا ہے ان کے اندر فولیٹ بھی نائن کا کردار جیسے ہوتا ہے تو ساتھ میں اس میں وٹمن بی بارہ کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے اس کے بنانے میں اور دینے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی بنجاد پر ہمارا پورا جسم چلتا ہے جن سے وٹمن بی بارہ کی کمی ہو جائے تو ان میں تھکاوت رہتی ہے ان کی یاد داشت کا مسئلہ ہوتا ہے خون کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں ایک دن میں کتنا چاہیے ہوتا ہے ایک دن میں وٹمن بی بارہ دو پوائنٹ فور میکرو گرام چاہیے ہوتا ہے یہ آپ کو انڈوں گوشت سے مل جاتا ہے یہ آپ کو مچھلی میں ملتا ہے دودھ یا دودھ سے بنی اشیا میں مل جاتا ہے اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ملک میں عام طور پر اور انڈیا میں خاص طور پر بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ویڈیٹیرین ہوتی ہیں جو صرف سبزیاں کھاتی ہیں گوشت کا استعمال بالکل نہیں کرتی کیونکہ وٹمن بی بارہ کا بہترین جو سورس ہوتا ہے وہ انیمل فور سے ملتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں کہ وٹمن بی بارہ کا ٹیسٹ کروا لیں یا کوئی ایسا سپلیمنٹ ضرور استعمال کریں جس سے وٹمن بی بارہ کی کمی پوری ہو سکے اب پانچمیں نمبر پر جو وٹمن ہے جس کا ڈریکٹ توالک پہلے بتایا کہ وٹمن سے ہوتا ہے جس طرح کہ وٹمن سی کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے جسم کے اندر خون کے اندر آئرن ہوتا ہے جو افزورب ہوتا ہے اس کے لئے وٹمن سی بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو وٹمن سی ان خواتین کے لئے بہت ضروری ہے اس کی کمی نہ ہو خاص طور پر جن خواتین کی عمد تیس یا تیس سال سے زیادہ ہوتی ہے دیکھیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں وٹمن سی یہ ہمیں سٹرک فروٹ جیسے مالٹا ہو گیا گریپ فروٹ ہو گیا لیمو ہے اسی طرح سٹوبری جو کہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے سٹوبری لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں ملک شیک بنا کر بھی پیتے ہیں ویسے بھی اس کو کھانا پسند کرتے ہیں سلاد میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت مزے کی چیز ہے وٹمن سی کا بہترین ذریعہ ہے سبزیوں میں یہ شملہ میرچ میں ہوتا ہے اس سے وٹمن سی پورا ہو جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آئرن کو افزارف کرتا ہے لیکن ساتھ میں ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ آپ کی باڈی کے اندر کولیجن ہوتا ہے اس کو برہتا ہے جس کی وجہ سے سکین کی ہیلتھ بہت بہتر ہو جاتی ہے آپ کے جوڑوں کو فائدہ ملتا ہے ہڈیوں کو فائدہ ملتا ہے کولیجن سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے جس کا لنک ڈسکریپشن میں لگا دیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا آپ کا جو مدافتی نظام ہوتا ہے اس کو یہ سٹرونگ کرتے ہیں تاکہ آپ کے جسم کے اندر فری ریڈیکلز نہ پیدا ہوں آپ جسم میں نقصان پیدا کرنے والے ذرات کو رکھتے ہیں اس طرح یہ آپ کے مدافتی نظام کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں وٹمن سی سب سے آخر میں بات کروں گا ایک ایسا وٹمن جو تیس سال کی خواتین یا تیس سال سے زیادہ عمر کی خواتین جو جلد کے بارے میں ڈسکٹس کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ڈاکٹر انہیں وٹمن ای رکومنٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی بیٹرین وٹمن ہے یہ آپ کو بادام اکھروٹ نٹس جو کہ پیسٹا مگفلی وغیرہ میں ملتا ہے بیج جیسے کہ قدو کے بیج سورج مکھی کے بیج پالک کے اندر مجود ہوتا ہے اور جلد کو یہ بہت فائدہ دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ آنکھوں کے ڈاکٹر یا آئی سپیچلس کے پاس جائیں اپنی آئی سائٹ چیک کروانے کے لیے تو وہ آپ کو وٹمن ای تجویز کریں گے وجہ کیا ہوتی ہے کہ وٹمن ای آنکھوں کی صحت کے لیے وٹمن ای کی طرح بہت ضروری ہوتا ہے یہ بالوں کی گروت میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہ چھے وٹمن ہے جو کہ تمام خواتین عورتوں فیمیل جن کی عمد تیس سال یا تیس سال سے زیادہ کی ہے اس کے لیے ضرور استعمال کریں میری ہمیشہ فس تجویز یہی ہوتی ہے کہ قدرتی ذرائع سے یعنی خوراک سے لیں لیکن اگر یہ آپ میں ممکن نہیں ہے تو آج ہی اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے سپلیمنٹ میں استعمال کریں جب بھی ڈاکٹر کوئی سپلیمنٹ لکھ کے دیتا ہے تو آپ پلیز پر لیا کریں اس کے اندر کون سے وٹمن شامل ہیں جو کہ آپ کے لیے ضروری ہیں اس میں ہونے چاہیے یا ڈاکٹر سے بات کر لیں یہ بھی دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ ہیں آج کی ٹاپک بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سکھا ہوگا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ دے دیں اور اگر آپ میری چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو پلیز سپورٹ مائی چینل اور سسکرائب اور بیل آئیکون لازمی پریس کر دیں تاکہ نہیں آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز اور انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو وقت پر محصول ہوتی رہیں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ